بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہو کھولی السلام علیکم دوستو ایڈوکیشن پلانٹ آف خاجہ سن میں خوش آمدید دوستو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹیڈ ہیں اور اس کی پالیسی جو ایڈوکیٹر جاب کی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا تھا کہ کب تک اس کی ایڈوٹائزمنٹ آنے والی ہے لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو سی ایم صاحب ہیں پرویز الائی صاحب انہوں نے اس عملیاں توڑنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کیا اب وہ نوکریاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ سب سے اہم سوال ہے اصل میں جب ہم نوٹیفیکیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو انہوں نے کلیئر کہا ہوا ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کیابنٹ سے اپروو ہو چکی ہے تو اب صرف اور صرف اوٹس کی ایڈوٹائزمنٹ باقی ہے تو عام طور پر جو جو چیز کیابنٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی ایڈوٹائزمنٹ لازمی ہوگی کیونکہ کیابنٹ سے منظوری کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کا ہوتا ہے سیکٹری کے بعد تو وہ اس کو ایڈوٹائز کرتا ہے یا وہ اس کے لیے سارا پراسیس کرتا ہے تو حالانکہ یہ پی پی ایسی کی اپ کمنگ جاب میں نہیں آیا ہوا لیکن اس کے بارے میں پور امید رہیں تو یہ جو نوکری ہے بہت جلد آنے والی ہے ایڈوکیٹرز کی جاب اس کے لئے آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں کیونکہ جو کیابنٹ نے منظوری دے دی اس کی میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے مردم شماری ہے یہ سینسز جو ہے یہ جو کیابنٹ کی میٹنگ تھی سیونٹی وانت میٹنگ اس پہ تمام پارٹیوں نے اپنے سائن کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے دوہزار تیش کے تو پہلے سینسز ہوگی اس کے بعد الیکشنز ہوں گے تو اسی وجہ سے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے جب تک یہ سارے کے ساری سینسز مکمل نہ ہو جائے تو جب تک یہ سینسز یا مردم شماری مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک الیکشن بھی نہیں ہوگی تو یہ سب سے اہم بات ہے تو اسی کے حوالے سے میں دوبارہ بتا دوں کہ جو اب کیابنٹ کی منظوری ہو گئی ہے اس کے بعد یہ صرف اور صرف ایڈورٹائزمنٹ ہوگی اور وہ کب ہوگی انشاءاللہ فروری کے انڈ میں یا مارش کے سٹارٹ کے قریب یا میٹ میں یہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے تو مزید کنیکٹڈ رہیں اور اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ میں لازمی پوچھیں